اسلام علیکم جب آپ کوئی چیز ڈیفرنٹ ویب میں بناتے ہیں تو نہ صرف وہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے بلکہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا اور ڈیفرنٹ لگتا ہے اگر ڈیفرنٹ ٹیسٹ نہ بھی ہو تو لک ڈیفرنٹ ہو تو بھی وہ چیز اچھی لگتی ہے تو آج ہم بٹر فلاور ٹوست بنائیں گے جب آپ یہ بنا کر بچوں کو دیں گے تو وہ خوشی خوشی کھا لیں گے اسے آپ دو طرح سے بنا سکتے ہیں چاہے تو کرسپی ٹوست بنائیں اور چاہے تو بس سلائس پر بٹر لگا کر اور فلاور کی شیف دے کر سرف کریں اسے کیسے بنانا ہے یہ دیکھنے کے لئے آپ میرے ساتھ آئیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں خیر و آفیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے سب سے پہلے تو ہم بٹر کو نرم کریں گے میں نے بٹر فریج سے نکال کر بہا رکھ دیا تھا اب یہ نرم ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا دھنیا اس طرح سے پہلے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کو بہت بارک بارک چاپ کرنا ہے اس میں دھنیا چاپ کر کے ہی ڈالنا ہے تو ہی دیکھنے میں اچھا لگے گا دھنیا کا سٹرانگ فلیور ہوتا ہے اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اس کی جگہ پارسلے بھی ڈال سکتے ہیں بارک بارک چاپ کر لینے کے بعد اب اسے بٹر میں ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اچھا آپ اس میں ایک اور چیز بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو گارلک پسند ہے تو اسے بھی چاپ کر کے آپ ڈال دیں تو اس طرح سے یہ آپ کا گارلک بٹر ٹروسٹ بن جائے گا اگر آپ اسے تھوڑا سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ریڈ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو فریش گرین چلیز بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو میں نے کئی آپشنز دے دیئے ہیں اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ اسے کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں اب ایک سلائس لے کر اس کے اوپر جو ہم نے مکسر ریڈی کیا ہے اسے سپریڈ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاور ٹوست بنانے میں کوئی مشکل نہ ہو بہت آرام سے بن جائے تو اس کے لیے آپ نے جو برٹ لینی ہے وہ بہت سوفٹ اور فریش لینی ہے اب اسے اس طرح سے کٹ کریں گے نائف کو کورنر پر رکھ کر تھوڑا سا اندر کی طرف کٹ کرنا ہے جب کنارے کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو فلاور ایزیلی بن جائے گا اگر کنارہ لمبا کٹ نہیں کریں گے بس ذرا سا کٹ لگائیں گے تو فلاور نہیں بنے گا اور ٹوٹ جائے گا اگر ٹوٹنے لگے تو تھوڑا سا اور کٹ کر لیں تو اس طرح سے نشاء اللہ پھر نہیں ٹوٹے گا لیکن کنارے تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں ٹوٹ بھی سکتے ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اچھا اب یہ جو پارٹ ہے یہ دیکھنے والا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے جتنا دیکھنے سے اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا اس کے جو کنارے ہیں یہ بہت آرام سے سیٹ ہوتے جائیں گے کیونکہ بٹر لگا ہوا ہے تو کنارے جو ہیں وہ آرام سے اس کے اوپر سٹرک ہوتے جائیں گے میں کیپسکم کے ساتھ اس کی ٹاپنگ کروں گی اور یہ آپ کی اپنی چوائز ہے جو چیز آپ کی فیوریٹ ہے آپ اس سے اس کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں ایون آپ موسریلہ چیز سے بھی کر سکتے ہیں یہ یہاں سے اس کا تھوڑا سا کنارہ ٹوٹ گیا ہے تو اسے میں بٹر کے ساتھ فیل کر دوں گی جب بٹر کے ساتھ فیل کر دیں گے تو پھر یہ نظر نہیں آئے گا اور سٹک بھی ہو جائے گا اسے فکس کرنے کا دوسرا طریقہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اگر آپ سے سینٹر والا پارٹ ٹھیک سے نہ بنے تو کوئی بات نہیں جب آپ اسے فیل کر دیں گے تو وہ ویسے بھی نظر نہیں آئے گا اور کور ہو جائے گا یہ یہ ریکٹینگل سلائسز ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے کنارے برابر نہیں ہوتے تو اس لئے اس کا سینٹر ایسے ہی بنے گا مجھے بس یہاں ایسے ہی بریٹ ملتی ہے تو آپ کو سکوئر شیف والی بریٹ ملے تو آپ نے وہ ہی لینی ہے یہ تھوڑا سا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس پہ میں نے تھوڑا سا پانی لگا دیا ہے اس کو جب پریس کریں گے تو یہ بڑے آرام سے جڑ جائے گا کرسپی بنانے کے لئے اب میں اسے اوان میں ٹین مینٹس کے لئے رکھ دوں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے اسے یوز کر لیجئے گا چلیں جی ہمارے کرسپی ٹوست ریڈی ہو گئے ہیں اب میں آپ کو اس کے ساؤنڈ سنواتی ہوں کہ یہ کتنے کرسپی بن کر ریڈی ہوئے ہیں ٹوست کو بہت زیادہ کرسپی بنانا یا کم کرسپی بنانا یہ آپ کی اپنی چوئس ہے جزاکم اللہ خیر آپ میرے چینل پر آئے ریسپی دیکھی اور اینڈ تک دیکھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور اسپی کے ساتھ ہوں گی تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ